نمسکار میں ہوں آچالانند صبح کی دس بجے کی دس بڑی خبروں میں آپ کا سواگت ہے شروعات کرتے ہیں بڑی خبر سے دلی پولس کے اے سی پی کے سویسائیڈ کی خبر سے دلی پولس کے سپیشل سیل میں تینات اے سی پی عمد سنگھ نے بیتی رات خود کو گولی مالی نویڈا کے سیکٹر سو میں اپنے گھر میں اے سی پی عمد نے سرویس ریوالور سے خود کو گولی مالی عمد کے خودکشی کرنے کے بعد ان کی پپنی سریتہ سنگھ نے بھی جان دینے کی کوشش کی سریتہ نے بیلڈنگ کی چوتنی منزل سے چھلانگ لگا دی سریتہ سنگھ کو غبیر حالت میں نویڈا کے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں پر ان کی حالت ابھی بھی نازک بنی ہوئی ہے عمد اور سریتہ کی اٹھارہ مہینے کی ایک چھوٹی سی بچی ہے پولس کے مطابق پتی پتنی کے آپسی جھگڑی کے بعد اے سی پی عمد نے خود کو گولی مالی جس کے بعد سریتہ سنگھ نے پہلے تو خود کو چاکھو سے گھائل کیا اور پھر بیلڈنگ سے چھلانگ لگا دی معاملہ رات آٹھ بجے کا ہے بیہار کے رہنے والے عمد سنگھ دوزار دس بیچ کے دانبز کے افسر تھے سوسائیٹ کا پروگل میں کچھ ایسی گولی چلی ہوئی ہے بس اٹھ نئی میسیج ہے ہی ہمارے پاس اس کے بعد ہم لوگ کیوں کہ یہی پہ رہ پاتے اس کے آئے کہیں نہیں جاتے ہیں یہ لوٹ اف بلوڈ اپارٹمنٹ ہے منجل فورت منجلے سے ہمارے اپنا جو کاروائی ہی اپنا کر کے گئے ہیں تو تین تصویر دیکھ رہے ہیں اے سی پی کے کچھ ہی سمیں پہلے شادی ہوئی تھی ابھی اٹھارہ مہینے کی بچی ہے دانبز کے افسر تھے اچھا خاصا کریئر سپیشل سیل میں تیناتی یہ ان کا نویڈا ستھ گھر ہے جہاں پر پہلے تو اپنی ہی سروس ریولور سے اے سی پی آمد سنگھ نے خود کو گولی ماری اس کے بعد جیسے یہ پتنی کو پتا چلا ساریتہ سنگھ گھر کی طرف واگی انہوں نے خود کو چاکھو سے گھائل کیا سویسائیڈ کرنے کی کوشش کی جب اس میں نا کامیاب رہی تو سیدھا ہی اپنے آپ کو پہلے کمرے میں بند گیا چوتھی منزل سے چھلانگ مار دی تو کہیں نہ کہیں پراثم درشتیا یہ سویسائیڈ کا معاملہ تو لگ رہا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی نریش بسمانی چھوڑ رہے ہیں نریش اب سویسائیڈ کا معاملہ لگ رہا ہے ایسا بھی آباس ہو رہا ہے کہ جیسے ہی پتی کی خبر ملی آمد سنگھ نے خود کو گولی مان لی تھی ساریتہ سنگھ جو ہیں وہ انہوں نے جان دینے کی امیجیٹلی کوشش کی یعنی کی وہ سب کچھ جانتی تھی کی کیا کچھ ہوا ہے اسی کے بعد انہوں نے خود بھی سویسائیڈ اٹین کیا سب سے پہلے ساریتہ سنگھ کی حالت کیا ہے اور دلی پولیس کیا کہہ رہی ہے اب کل میں آکے پوچھتا اچھ کا دائرہ کیا رہنے والا ہے دیکھیں ابھی تک دلی پولیس اس معاملے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی ہے دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ساریتہ سنگھ کی حالت فیلال گمبیر بنی ہوئی ہے نوڈا کے ہی اتھارت اسپتال میں ان کو بھرتی کرائے گیا ہے اور وہاں پر ان کی حالت تافیزارہ فیلال نازک بنی ہوئی ہے بتاتے ہیں آپ کو کہ پچھلے کچھ سمیے سے پریوار کے اندر جو حالات ہیں پریوار کے وہ ٹھیک نہیں چل رہے تھے کسی نہ کسی بات کو لے کر آئے دن جھگڑا ہوا کرتا تھا پیشے سے ڈاکٹر ہیں ڈینٹس ہیں ساریتہ سنگھ اور شاید جب ان کی اٹھارہ سال کی بیٹی ہے اس کا ٹیک کیر کرنے کے لیے امیت سنگھ انہیں کہا کرتے تھے کہ اب تمہیں نوکری کرنے کی کوئی ضرور نہیں ہے بیٹی کا دھیان رکھیے اور گھر پہ ہی رہیے اس کے بعد سے ہی پریوار میں آئے دن کسی نہ کسی بات کو لے کر کے جھگڑا ہوا کرتا تھا اور بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ سوموار کی رات اتنی بڑی گھٹنا یہاں پر ہو جاتی ہے امیت سنگھ جو کی ایک یوہ اے سی پی تھے سپیشل جل میں تینات تھے انہوں نے خود کو گولی مار لی اور جیسے ہی اس پورے معاملے کی جانگاری ان کی پتنی کو چلی تو انہوں نے بھی یہاں پر سوسائیٹ ایڈیمٹ کیا حالانکہ فیلال نویڈا پولیس پورے معاملے کی تفتیش کر رہی ہے اور ان کے مطابق فیلال اس پورے معاملے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے کیونکہ تفتیش کے بعد ہی تمام چیزیں کھل کر کے سامنے آپ آئیں گے اور کچھ بھی پتا چل پائے گا کہ آخر کار اس گھٹنا کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے آچھل دریش اچھا پاسا کریئر آمیت چنگھ خود ایک آئی پی ایس افسر ساتھی ساتھ ان کی پتنی ایک پڑی لکھی ڈینٹس ڈاکٹر اس کے بعد اس طرح کی گھٹنا کا ہو جانا وہاں پہ کیا ہے اس وقت پریوار والے موجود ہیں نیبرز موجود ہیں ان کا کیا کچھ کہنا ہے کہ اکثر ہی دونوں میں جھگڑا ہوتا تھا دیکھیں نیبرز سے ہماری بات ہوئی تھی ان کا کہنا ہے کہ انہیں اس پورے معاملے میں کوئی جانکاری نہیں ہے جھگڑا ان کے بیچ میں رہتا ہوگا لیکن انہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے کیونکہ بولوارڈ اپارٹمنٹ ہے زیادہ لوگ یہاں پر رہا نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ ان کے آس پاس کے ٹاورز میں رہتے تھے وہ جانتے ضرور تھے امید سنگھ کو لیکن ان کے پریوار میں کیا کچھ چل رہا تھا انہیں اس بارے میں جانکاری نہیں ہے رہی بات پریوار کی تو پریوار کے لوگ ابھی اسپطال کے اندر ہیں کیونکہ ابھی سریتہ سنگھ کی حالت کافی زیادہ نازک بنی ہوئی ہے اور پریوار کے لوگ بھی اس پورے معاملے میں کچھ بھی کہنے سے بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے مطابق ان کے پریوار میں کیا کچھ چل رہا تھا انہیں بھی اس پورے معاملے کی جانکاری نہیں ہے لیکن اتنی بڑی گھٹنا یہاں پر ہوئی ہے اس پوری گھٹنا کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ضرور ہوگی اور اس بڑی وجہ کو جاننے کی کوشش یہاں کی پولیس بھی کر رہی ہے اس اپارٹمنٹ کے گارڈ سے بھی انہیں بات کی تھی گارڈ سے مطابق بھی وہ یہاں سے کب جاتے تھے کب اپارٹمنٹ میں واپس آتے تھے اس بارے میں بھی انہیں جانکاری نہیں ہے لہٰذا اس پورے معاملے میں فلاہ کچھ بھی کہنا مشکل ہے ٹھیک ہے نریشہ ہم آئے ساتھ بنے رہیے لیکن دلی پولس کی بھی پرتکریہ آ رہی ہے خاص طور سے آپ کا ہی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کی پوچھتاج کا دائرہ کیا رہے گا اور ساتھی ساتھ کال ڈیٹیل جس میں ایک اہم سناگ ہو سکتی ہیں دونوں کی اہتر فون کھڑے جائیں گے سنتے ہیں دلی پولس کا کیا کچھ کہنا ہے جو سربس پسٹل ہے اس سے گولی مالی ہے ان کی دیت ہو گئی ہے ان کی وائف بہاں سے فورٹھ رول پینکا جو فلائٹ تھا وہاں سے چھلانگ لگا دی ہیں وہ کٹکلی انجیرڈ ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے سب پریوار میں کون کو لوگ ہوئے ہیں نہیں ابھی دونوں لوگ کی حالت آپ سمجھ رہے ہیں تو اس میں بہت چیزیں نہیں ایک چھوٹی بچی 18 مہین کی ہے اور دو لوگ بہتے ہیں بچی تو بچی تو پڑوس کے پاس ہے پڑوس ابھی ابھی کچھ نہیں کہنا ابھی کہنا مڑا مشکل ہے